دیٹس کو تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ jquery میں css style کیسے دیتے ہیں جواسکرپ میں بھی ہم نے دیکھے تھے jquery میں اس سے زیادہ آسان ہے تو آپ کو یہ جو dynamically class add کر رہے ہیں نا پیرا کی میں اب remove کر رہا ہوں میں dynamically add نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ میری پرس already class added ہے اور اس کا نام ہے پیرا تو میں اس کو style کرنا چاہتا ہوں let's suppose paragraph ہو ٹھیک ہے so let me go ahead to open it into the browser to کے تاکہ ہم جب دیکھیں تو اس کو this this so ابھی دیکھیں یہ style add ہوا ہے css میں ابھی style کیوں دے رہا ہے because میں یہ پیرا کی class یہاں سے ہٹا دیتا ہوں یہ ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہٹا دی تو اب میرے پاس simple html میں ایک پیرا ہے اور میں اس کو style کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا یہاں java script میں اس کو select کیا جو بھی tag name کے ساتھ select کرنا ہے class کے ساتھ select کرنا ہے تو اب میں اسے class بھی دے دوں because میں نے class دے دی ہے پیرا تو dot یہاں style نہیں ہوگا یہاں dot css ہوگا اور css کا function ہے clear جی سر اب میں یہاں پہ کوئی property دینا چاہتا ہوں مثال کے طور پہ color comma red and let me check whether it gets it or not yes it is getting clear جی سر ایک بہت interesting part بتانے والا ہوں کہ اگر مجھے ایک property دینی ہے تو اس طرح work کر جائے گا اگر زیادہ properties دینی ہے تو اب میں separate کیسے کروں گا مجھے یہ بھی allowed نہیں ہے error دی رہا ہے straight away تاکہ دوسری property یوں دوں مجھے یہ بھی allowed نہیں ہے کیونکہ یہ جو کامہ ہے یہ تو key اور value کے دمیان separation ہے اگری property دینی ہے تو کیا کروں گا تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ dot css میں پورا object پاس کر دیں object تو پتا ہے نا anything written inside curly braces ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں اب style کیسے دیں گے آپ color یہاں آ کے colon value دیں گے اس کی red object اسی طرح ہوتا ہے نا object میں ایک ہوتا ہے key دوسری ہوتی ہے value رمیان میں semi colon ہوتا ہے اب جب دوسرا style دینے آپ نے تو دوسرا دے دیں background sorry مجھے i have to do it and like this g r o u and b c u r this 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 clear there is something wrong there is something wrong there is something wrong background spelling oops 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 what i am going yeah what i am doing now now ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ so let's do this clear there اچھا اب یہ جو object ہے اس کو آپ جتنا مرضی بڑھا لیں object تو آپ کو پتہ ہی ہے key value pair کی فارم میں جو مرضی دے دیں اس کا ایک benefit یہ ہے کہ جس طرح javascript میں ہمیں camel case notation میں لکھنی پڑتی تھی properties وہ بھی نہیں بلکل css normal جیسے یہ ہے ویسے لکھنی اب اس کو دے دیں جی پھر دے دیں جی padding اور اسے padding دے دیں جی 16 pixels یہاں آئیں یہ آگئی padding ٹھیک ہو گیا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ javascript میں object کو ہم ایک variable میں save کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ یہ کام کر سکتے ہیں نا تو آپ سارے styles specify کر لیں اور ادھر آکے styles دے دیں sorry ادھر آکے یہ والا variable دے دیں i hope so it should also work that's exactly working smart way again کہ آپ کو جتنے style دینے ہیں وہ اس طرح ایک object بنا لیں الگ اور اس object کو ایک variable میں save کر دیں اور paradart style میں وہ style بنا دیں وہ style جا کے variable دے دیں اس کو اب کچھ بھی کہہ لیں style کہہ لیں abc کہہ لیں object کا کلیر ہے جی کوئی مسئلہ نہیں آئی ٹھنک تو آپ آپ کو جتنے کام جاوا سکپٹ میں کی ہیں وہ سارے کام آپ جاکیوری میں کر سکتے ہیں ایک کام اور بتا دیتا ہوں جو میں کیونکہ میں پورے پورے tasks نہیں کروں گا جاکیوری میں کیونکہ concept exactly same ہے 110% جو جاوا سکپٹ ہے صرف یہ function اور methodology لکھنے کا way change اور way میں لگا دیا آپ کو بتا دیا selector کیسے select ہوتے ہیں باقی کل میں نے شاید آپ کو بتایا تھا نہیں بتایا تھا جی کیوری کے جو functions ہیں ان کو میں بتا دیا use کیسے کرنے اب functions کو check کرنے یا functions کو پتا کرنے کا جو بہترین resource ہے کہ کون سا function کیا کرتا ہے وہ w3 school ہے آپ کو ہر چیز بتائے گا demo دے گا پھر آپ اس کو as it is وہاں سے اٹھا کے اپنے project میں incorporate کر لیں یہ دیکھیں jquery 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 بلکہ یہ کل میں نے demo دیا بھی تھا یہ جو آج ہم پڑھ رہے وہ یہ ہے jquery css jquery add jquery set get css کو دیکھیں اس پہ کلک کریں یہ دیکھیں لکھنے کا طریقہ p.css background color this اب دیکھیں پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا .css میں property name دے property value دے comma separation exactly یہ کام کرے گا but یہ ایک دو کے لئے کام کرے گا multiple ہوں تو بہترین طریقہ کیا کہ آپ پورا object بنا کے pass کر دیں ٹھیک ہو گیا اور things like that مزید یہ پورے جیک query کے functions بنائے پڑے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا میں یہ recommend کروں گا جی جی اب آرہی ہے اب آرہی ہے signals آپ کے لو ہیں حالی signals یہ چیک کرو signals week ہیں آپ کے آرہی ہے سر اب آرہی ہے سو اب آپ نے جتنے بھی کام جتنے بھی task جاوا سکپٹ کے کیے نا وہ سارے task ہوئی task اب آپ نے کرنے jquery کے ساتھ جہاں مسئلہ ہوگا definitely i'll always be there for help for assisting you out سو آخری کام کرنے لگا ہوں jquery میں بس finish وہ یہ کہ آپ input value کیسے لیں گے مثال کے طور پہ میرے پاس ایک input ہے input type text ہے اور اس کی id کہہ لیں class کہہ لیں کچھ بھی دے دیں txt دے دیں تو مجھے اس کی value get کرنی ہے یہاں آئیں ادھر دیں this 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 txt dot val val کا function ہے pass اس کو store کر دیں let a equals to this اور alert کر دیں a کو یہ سمجھا گئے نا جیسے ہم پہلے کرتے تھے document dot get element by id پھر us id کو دیتے تھے پھر dot value دیتے تھے ٹھیک تو دو کام تھے ہمارے پاس ایک dot inner html تھا ایک dot value تھا so dot value کی جگہ simply well یہ function بنا دی ہے let me do that خالی دے رہے میں یہاں پہ value enter کروں گا بلکہ ظاہر ہے خالی ہی دے گا کیونکہ alert پہلے چال رہے without value آپ اگر اس سے دے دیں بسال کے طور پہ میں یہاں پہ ایک اور element بنا دیتا box کے اندر value place کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس box کے اندر سو میں دوبارہ یہ کروں گا this dollar یہ box referring to that box dot اب درہ یہاں پہ فرق دیکھئے گا میں لکھتا ہوں جی text a وہاں پہ جو inner html کام کرتا تھا نا یہاں پہ صرف html کام کرے گا یا صرف text بھی کام کرے گا وہاں پہ صرف inner html تھا یہاں html property ہے let me do that اچھا یہ ابھی بھی نہیں کرے گا اس کی وجہ کہ جس پہ click کرو دھتا biter value جائے ٹھیک ہے جی سر اوکے سو event بھی لگا دیتے ہیں سرے آپ یہ زیادہ اچھ طرح سمجھائے گی میں اسی text element کے ساتھ یہ کرتا ہوں dot on کرتا ہوں ایک event listener on key up چلیں یہ بھی ایک event بتا دیتا on key up پہ دے function this this اسے تو familiar ہیں اب on key up پہ کیا ہو k جو کچھ ٹائپ کر رہے ہوں اوپر ٹائپ ہو رہے ساتھ ساتھ ریڈ کلر کے باکس میں دیکھیں اب یہ ہو کیا رہا ہے کہ میں key press کر رہا ہوں کچھ نہیں ہو رہا جو ہی میں آپ کروں گا کی آپ کا مطلب کی پی کر کر کے چھوڑیں گے تو action trigger ہو جائے گا اے لکھا اوپر trigger ہو گیا اب میں یہاں جو کچھ بھی لکھوں real time live time chatting نہیں ہو رہی چیٹ ہوتی ہے تو اسی بنے آپ کو ایک اور event پتہ لگ گیا کہ on key up کیا کرتا ہے ایک اور on key press بھی ہوتا ہے تو بظاہر آپ کو یہ لگے گا کہ similar similar behave کر رہے لیکن بعض لوگوں کی technical requirement ہوتی ہے کچھ key up پہ کرتے ہیں ایک اور ہوتا ہے key down بھی ہوتا ہے میرے خیال میں خیر سارے چیک کر لی جگہ یہ keyboard events ہے شروع میں نہیں بتایا تھا event types کیا ہوتے ہیں کچھ mouse events ہوتے ہیں کچھ keyboard events ہوتے ہیں depend کر تا اب اس میں ہو کیا ڈالیو لے اور box کے اندر جا کے put کر دے that's it simple as that اتنا چھوٹا سا کام javascript core میں کرتے تو ہمیں کافی زور لگانا پڑتا اتنا بھی زور نہ لگانا پڑتا اس میں بھی کوئی اتنا خاص خاص کام نہیں میں اس کو underestimate نہیں کر رہا but jquery is the simplest way جی سمجھ آگے جی یہ بلکل ایسی ہوتا جی ریال دے دوں آپ کو لگے کہ یہ chat box ہی بن رہ یہ chat box ہی ہمارا this کر دیتا ہوں اور اس box کو جا کے میں کر دیتا ہوں background color جائے border one pixel solid black یہ لگے chat box آپ یہ کریں کہ یہ اگر key press پہ نہ کرنا چاہیں تو آپ یہ ایک button بن بنا لیں ساتھ send پہ event کیا لگ لیں اس پہ لکھیں click کے event پہ ادھر سے text اٹھا کے در بے چیز سو یہ کرنا دیتا دیتا چیز و سو سو اور کس کرنا تا دیتا اس کو بھی ہیڈ کر دیتا 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 اگر آپ کو ٹاسک دے دی ہیں اور کیا کروں کچھ بھی تو نہیں کرنا کیونکہ یہ کوئی نئی چیز تو تھی نہیں پہلے ہی کہا تھا جیکیوری بہت سارے فنکشن پہلے سے بلٹ این لکھ کر رکھ دیے گئے ہیں تو اب ہم نے یوز ہوئی کرنے لاجک اور آپ کو پتا ہے اس میں لوپس اسی طرح ہیں اس میں آپ کے ایفیلس اسی طرح ہیں اس میں آپ کے سب کچھ اسی طرح یہ لوپ اور ایفیلس کا اجرے ایک ڈیموں دے رہے ہیں آپ پلیز آپ کو یہ پھلا کرنے کے ساتھ میں آپ کو کن صلو اللہ درس ہی یہ کھول آپ ہے اوکی، مجھے تھوڑا سا تائم لگ گیا سر حسن میں میں آپ کو پھلا لکھا جی جی مجھے کو پھلا لکھا آپ نے اچھا cam let me check یہ کیا ہے اس کو اپن کروں یہ بیسکلی مطلب بیسکلی یہ ایک ویب سائل دی تو ہے اس میں مطلب جیس کتنا ہے یہ کیا کونس اپنے اچھے شارہ دیکھ لیتا اچھے شارہ دیکھ لیتا اچھے یہ سمجھ آگے ہیں آپ کے تیکسٹ باکس کی ویلیو کیسے لینی ہے اور انہر ایچ ایمل میں کیسے ویلیو سیٹ کرنی ہے انہر ایچ ایمل کی ویلیو کیسے گٹ کرنی ہے دو ہی چیزیں آپ کو ایکسپورٹیز ہونی جائے ہیں یہ انیمیشن جو ہے جیوہا سکیپٹ میں لگی ہے جیوہا سکیپٹ کو پلگن لگا ہوئے جیوہا سکیپٹ انیمیشن کا بہت فیموس پلگن ہے جی سیپ کبھی موقع ملیں تو دیکھ لیں نا انٹرنیٹ پہ ٹھیک ہے پھر یہ جو آپ کا ہے جی سیپ جی سیپ میں یہاں کھول کے بھی بتا دیتا ہوں اس کی شکل بھی دکھا دیتا ہوں یہ بہت زیادہ فیموس اور بہت زیادہ ایڈوانس جیوہا سکیپٹ بیسٹ انیمیشن یہ دیکھ لیں جی سیپ نظر آرہا ہے گرین ساک پورا بند ہے جیوہا سکیپٹ بیسٹ انیمیشن وہ ہے پلگن یعنی اس میں جو انیمیشن دیں ساری کی ساری جاوہا سکیپٹ میں لکھی ہوئی ہیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمپلی ملدب سر یہ جیسے آرہی ہو جی جی ایک منٹ رکھ جاؤں میں اس پہ پورا آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں پہلے مجھے یہ دیکھ لینے پر جی جی میری آواز آرہی ہے میری آواز آرہی ہے جی جی آرہی ہے میں نے کہا ایک منٹ رکھ جاؤں میں اس پہ پورا وہ دیتا ہوں ڈیٹیل سے تفصیل سے بتا دوں پہلے یہ دیکھ لکھیں ایک تو یہ دوسرا یہ جو آرہی ہے باطم پہ یہ بھی جاوہا سکرپٹ ہے پچھے ریویو یا اوکے اوکے پہ کلک کریں گے یہ کلوز ہو جائے گا دیکھا کلوز ہو گیا انیمیشن کے ساتھ یہ بھی جاوہا سکرپٹ ہے اوکے یہ جو بلنک کر رہا ہے یہ جاوہا سکرپٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد جی یہ تو سی اس اس ہے باقی لیٹس سٹارٹ یہ جاوہا سکرپٹ اینیمیشنز ہیں اور علی علی میں نے اس ویب سائٹ کو دیکھنے سے پہلے آپ کو بتا دیا جی آرہی ہے میں نے اس ویب سائٹ کو دیکھنے سے پہلے جی سی پتا دیا یہ سارا جی سی پڑپٹ میں بنا ہوا ہے یہ کام اچھا میں اگر اس کو سکپ کر دیتا ہوں جاوہ سکپ جی اور یہ جی سیپ جاوہ سکپ جی سیپ جاوہ سکپ جی سیپ اور کچھ پوچھنا ہے اس میں یا نہیں اگر آپ سے بار دیکھنا ہے اوہو سوری سیگنل میری طرف تو سٹرونگ ہیں آپ کی طرف بھی ٹھیک ہیں پھر کیا مسئلہ ہے ہلو 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 دس اس ٹیسٹ اب آدھر چیک کرو ذرا بہتر ہے کچھ میں نے کہا یہ ساری ویب سیٹ میرا خیال ہے جی سیپ میں بنی ہوئی ہے اب آب میں آپ کو جی سیپ کا ڈیمانسریشن دکھاتا ہوں آپ کو خود پتہ لگ جو یہاں بنی ہوئی ہے لیٹس ہی let's see جی سیپ کے شوکے ذا ملہ کے سیمپل ویب سائٹ جی جی بولے 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 آپ نے کہا کہ یہ ساری جیوہ سکرپ میں بنی ہوئی ہے تو کیسے نہیں کلیر ہوتے کیسے میں بنی ہے یا جیکیوری ہے علی پہلے تو اس بات کو کلیر کرلو جیکیوری is nothing جیکیوری is a جاوہ سکرپ بات سمجھ آگئی ہے وہ چیز تو میں نے صرف یہ کہا ہے ایک ڈیفنیشن پکی باندھ لو جیکیوری is a library of جاوہ سکرپ اب آپ کو یہ دیکھیں یہ میں نے جیکیوری کی فائل بنائی بھی ہے اس کو extension.js دی بھی ہے اس میں جس قسم کا جاوہ سکرپ کا مرضی کوڈ لکھ دیں جاوہ سکرپ جیکیوری کو مکس کر دیں سب کچھ چلے گا کیوں جیکیوری جاوہ سکرپٹی تو ہے اس کو سپورٹ کرے گی ٹھیک ہے نا اب میں مثال دیتا ہوں let's suppose a میں میں کوئی لیتا ہوں جی value اور میں یہ چیک کرتا ہوں جی کہ if a is greater than 25 تو یہاں پہ کوئی message دے دو مجھے let's suppose میں console پہ کرنوں یا کہیں بھی کرنوں console.log okay the value is greater than اب دیکھیں علی یہ والا پورشن کیا ہے javascript یہ نا لکھ کس کے اندر رہا ہوں jquery کے اندر mix کر رہا ہوں اس کو i am allowed i am allowed اب میں جب بھی value a کی 25 سے اوپر اب دیکھ لو یہاں پہ دیکھ لو میں نے دیا two اچھا console بھی open کر لیتے ہیں ساتھ میں نے کیا two کچھ نہیں ہوا میں نے کیا seven کچھ نہیں ہوا میں نے کیا eight کچھ نہیں ہوا میں نے کیا twenty six تو بھی کچھ نہیں ہوا یہ two seven eight ہونا چاہیے تھوڑا سا delay دے رہا ہے اب دیکھیں میں refresh کرتا ہوں دوبارہ بتا نہیں کیوں میرے system heavy ہو گیا بارہ چلو میں نے دیا two کچھ نہیں ہوا میں نے گیا twenty six کچھ غلط کر رہا ہے کچھ غلط کر رہا ہے if the value is a is greater than twenty five میں سے مجھے شک ہے میں احتیاط اس کو parse کر دیتا ہوں ٹھیک ہے شک کی بنا یہ دیکھو یہ parse بھی کیا ہے javascript یہ نا parse cent تو اب میں دوبارہ اس کو دیکھتا ہوں یہ چیز بی بکو 269 بھی 25 سے بڑھا ہے اس case میں دے رہا یہ 26 بھی 25 سے بڑھا ہے اس case نہیں دے اس سمجھ آگئی ہے یہ جو میں آپ بتایا کہ green sap g sap میں بنی ہے اب یہ green g sap کیا ہے یہ دیکھئے گا g sap میں جو کام ہو سکتے ہیں یا جو ہوئے پڑے ہیں وہ دیکھ لیں پہلے درہ یہ ان کا demo ہے یہ ہاں سے آپ دے سکتے ہیں showcase میں جا کے let's see let's see let's see let's میں کوئی ایک دکھا دیتا ہوں آپ plug-in نہیں یہ دیکھو جو آپ مجھے website دکھا رہے وہ یہاں سے اٹھائی گئی نظر آرہ پورا project بھی اٹھا سکتے ہیں پوری بنی بھائی templates بھی دکھا سکتے ہیں یہ showcase کیا ہے کہ یہ ہماری library استعمال کر کے یہ projects بنیں اب آپ اس پہ کلک کریں ایک تو آپ نے دیکھ لیا جو آپ نے url send کی وہ یہ اٹھائی گئی دوسرا آپ یہ دیکھیں جس آپ کو جاؤ explore کریں یہ پورا itself ایک الگ philosophy philosophy کیا کیونکہ کہ field ہے پوری javascript animation کی لیکن definitely javascript core is must core آتی ہے تو سارا کچھ سیکھ سکیں گے آپ اب یہ دیکھیں ذرا اس کے behavior دیکھیں یہ چیک کریں میں scroll کر رہا ہوں تو scroll کے اوپر یہ behavior ہو رہا ہے یہ چیک کریں are you watching this so یہ کام بھائی پاکستان میں آپ کو شاید ہی جی جی کو دکھا دوں اس کے functions بنے بنائے جاوا سکرپٹ کے یار ایک تو آواز کبھی آج ہی مسئلہ ہوا ہے سمجھے اچھا میں جاوا سکرپٹ core دکھا دوں آپ کو جو یوز ہو رہی ہے اس کی پیچھے جاوا سکرپٹ یا جی کیوری دونوں میں سے کوئی یوز ہو بھی جو آپ نے جاوا سکرپٹ پڑھی ہے مجھ سے انٹروڈکشن وہ core ہی کہ لاتی ہے core بغیر 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 بلکل basic javascript خود ہے اپنی ذات میں اب یہ docs میں جائیں documentation میں اس کو آپ how to start learning یہ پوری ایک الگ field ہے time لیتی ہے لیکن بہت مزے کی چیز ہے جی صاحب نا یہ اں پہ جائیں آپ یہ پہ جائیں آپ لوڈ ہونے دیں آج نیٹ کی speed بھی پتہ نہیں کیا پاکستان میں بہت کم کوئی ہے بھی تو پھولی ایک سپورٹ بہت کم ہوگا دوسرا یہ کہ اس کی فنکشن بھی بنے بنائے پڑے ہیں میں مثال کے طور پہ کوئی آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں included in gsep core this 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 dکھاؤ دیتا ہوں بھلجا سم سم علی یہ دیکھ رہے ہیں gsep dot two بلکل فنکشن ہے جیوہ سکپ کا یہ opening and closing branches فنکشن میں اور اس کے اندر کیا پاس ہو رہا ہے ایک object پاس ہو رہا ہے جیوہ سکپ میں آپ کو function call پتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے object پاس کیا کرتے اور object میں آپ کو یہ بھی پتا ہے value کیسی ہوتی ہے key value key value key value اچھا یہ simple example تھی یہ بھی دیکھ لو gsep two gsep built in function dot set آگے یہ دیکھو پھر وہی کام function ہے دو parameter لیتا ہے پہلا parameter container دوسرا parameter object اور کیسے آپ values پاس کر سکتے یا کیسے پورا object پاس کرتے یہ دیکھو اب my class بنی ہے css میں پہلے اس نے بنا لیے اور اس my class کو یہ آگے کہیں جا کے call کرے گا یہ بھی my class بنی میں call کہا کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا documentation پڑھیں پورا سمجھ لیکن صرف آپ یہ دیکھیں simple css simple javascript کا function call مزید دیکھئے گا میں آپ کو ایک چیز ریکمینڈ کروں ایک چیز ریکمینڈ کروں ایک چیز ریکمینڈ کر دوں simple جاگے youtube پہ لیکھنا gsep animation ویسے یہ اور gsep کی پہلکل simplest very simplest animation کوئی بنانا سیکھنا آپ کو دو منٹ میں سمجھ آجائے کیا ہے جیس کیونکہ آپ کو javascript core آتی ہے اور اگر javascript core نہیں آتی ہوگی تو نہیں سمجھ جیس جتنی مرضی ٹکرے مار گرین سوک جتنی مرضی animation جتنا مرضی اوخہ سوخہ کام کر لیں اچھا آپ مجھے کیا کریں project چک ان کے بارے میں نہیں چک کر سکتا سوری میری اگلی class ویٹ کر رہی روز لیٹ ہو جاتا ہوں میری commitment تھی لیکن میں سوری کل چک کروں گا آج میری طرف ا tak Rails لگر Carson مور صورت صورت ص Earn